جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تین حملہ آور دہشتگرد تھے وہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ حلاک کر دیے گئے ہیں یہ دن جو چنا گیا جمعہ جو ہے وہ اس لیے چنا گیا تھا کہ آج کے دن جو ویزا کلیکشن ہے وہ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویزا کے لیے چائنیز کانسلیٹ میں وہاں پہ ہوتے ہیں تو شاید غالباً اس لیے کیا گیا ہے کہ زیادہ نقصان کیا جا سکے لیکن جس بہادری سے جس جوان مردی سے آج کراچی کے پولیس کے دو اہلکاروں نے جس طرح سے شہادت ان کو نصیب ہوئی اور جس طرح سے انہوں نے اپنا نہو دے کے جوان مردی سے یہ جو اٹیک ہے یہ جو حملہ ہے اس کو ناکام بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کے جوانوں نے اور تمام ہی سیکیورٹی ایجنسز ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے جس جام فشانی سے جس طریقے سے اس حملے کو ناکام بنایا وہ اس کے اوپر پوری قوم کو ان کے اوپر فخر ہے یہ قوموں میں اس طرح کے جو جوان مرد لوگ ہیں جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں وہی ایک ایویڈنس ہوتی ہے وہی ایک شہادت ہوتی ہے کہ وہ قوم کس قدر زندہ ہے اور پاکستان کی قوم نے جس طرح سے ہم نے پچھلے آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ ایک دہشت گردی کا سلسلہ تقریباً ڈیڑ دہائی سے پاکستان میں جاری ہے کوئی اور ملک ہوتا تو اس اتنا ایک ہم irregular conflict میں جو ہم ہیں اس میں collapse کر چکا ہوتا ہے لیکن ہم نے پاکستان نے جس ریزیلینس سے ہماری سیکیورٹی فورسز نے ہماری افواج پاکستان نے ہمارے پولیس نے ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے جس جہاں مردی جس جہاں مردی اور جس جہاں فشانی سے اس سارے معاملے کو ہمیشہ وہ مقابلہ کیا ہے اس کی مثال دنیا میں آپ کو نہیں ملتی اتنی زیادہ جو ریزیلینس ہم نے دکھائی ہے اس کی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملتی اور آج کا یہ حملہ پاکستان اور چین کے دونوں دو ممالک کے اوپر حملہ ہے جس طریقے سے کانسلیٹ کو اٹاک کیا گیا یہ یقینی طور کے اوپر پاکستان اور چین کا جو ابھی آپ کو معلوم ہے پرائی منسٹر صاحب چائنا میں تھے اور وہاں پر جس قسم کے ہماری نیگوسییشنز ہوئیں معیشت کے حوالے سے جو سٹیٹیجک حوالے سے جو وہاں پر معاملات ہمارے آگے بڑھے ہیں ہمارا اپنا میڈیا شاید اتنا اویر نہ ہو جتنے کچھ دوسرے ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسز اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں سو پاکستان اور چینہ کے جو تعلقات ہیں وہ کئی ممالک کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ اس ریجن کے ایک بہت بڑی سٹیٹیجک معاملات سے ہے لہٰذا یقینی طور کے اوپر یہ جو حملہ ہوا ہے یہ تارگیٹڈ کیا گیا ہے پاکستان کو اور چائنہ کے جو معاشی جفائی اور سٹیٹیجک تعلقات ہیں ان کے پیش نظر کیا گیا ہے اور ایک بڑی سازش کا حصہ ہے یہ نہیں ہے کہ کسی تین لوگوں نے ویسی سوچا کہ جا کے ہم اس طرح سے ڈسرپٹ کر دیں گے یہ ایک بڑی سازش کا حصہ ہے اور جس طرح سے آج وزیراعظم پاکستان نے آپ سے کچھ دیر پہلے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ اس سازش کی تہہ تک پہنچا جائے گا اور بے نقاب کیا جائے گا ان تمام قوتوں کو جو اس سازش کے پیچھے ہیں پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کے راستے کے اوپر گامزان ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں عمل واپس آیا ہے کئی طاقتوں کو یہ نہیں بھارا لیکن انشاءاللہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں پاکستان کی پولیس ہے پاکستان کے رینجرز ہیں اور پھر پاکستان کی فوج یہ تمام جو ادارے ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ تمام ادارے پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر پاکستان کی اندر امن کے لیے پاکستان کے اندر خوشحالی کے لیے تمام کے تمام یقجہ ہیں اور انشاءاللہ یہ پرائیم انٹیلس صاحب کی قیادت میں جو سفر پاکستان نے شروع کیا ہے امن کی طرف خوشحالی کی طرف یہ سفر انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور اس طرح کے کوئی بھی بلدلانہ اقتعامات جو ہیں وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ جو نہیں بن سکتے تمام دہشتگرد جو یہاں پہ تھے جیسے کہ آپ کو پہلی بتایا جا چکے وہ ہلاک ہو چکے ہیں جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں سبائی حکومت بھی وفاقی حکومت بھی ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ ہم ان کو بھرپور سپورٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ایسے واقعات کے تدارک کے لیے جو مزید اقدامات ہیں وہ بھی اٹھائیں گے لیکن یہاں پہ یہ بھی میں یقین جلانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کا پاکستان اور چین کے تعلقات کے اوپر کوئی بڑا اثر نہیں پڑ سکتا کیونکہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ ہماریہ سے زیادہ اونچے اور بہر عرب سے زیادہ گہرے ہیں اور انشاءاللہ اس طرح جو بھی سازش ہے وہ دونوں حکومتیں دونوں عوام دونوں موالے کے عوام اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے اور اس کو ناکام بنانا ہی اصل میں پاکستان اور چین کا مفاد ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو ناکام بنائیں گے ابھی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور جو خطرات ہیں وہ تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں اسی طرح سے جی آپ کو معلوم ہے کہ سی پیک کے لیے تو پوری کمانڈ کھڑی کی گئی ہے فوج کا جو ہمارے ہاں ہے پوری کمانڈ ہے تو اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور یہ واقعات کا بارہل ایک خطرہ خطرہ اور خدشہ جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے اور آج جس طرح سے ناکام بھی جو بنایا گیا وہ اسی لیے کہ جو ویجلیر کی جو سیکیریٹی فورٹ تمام اکیس افیشل جو ہیں چائنہ کے وہ بلکل محفوظ ہیں اور ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے کوئی جو ہے وہ گزان جو ہے وہ نہیں پہنچے ابھی بہت اقتداری معاملات ہیں تو اس لیے میں پھوڑی اتیاد کروں گا جو ہی مکمل تفصیلات آئیں گی تو پھر میں آپ کو بتا سکے ہیں ابھی ہمیں نہیں پہتا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بات آئی ہے یہ ہے کتنی آسینٹیک ہے اور یہ جو کلیم کیا گیا ہے وہ کتنا آسینٹیک ہے تو جو ہی اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے اس کے بعد پھر اپنا اس کے اوپر معاملات آپ کے سامنے لاؤں گا ٹھیک ہے